موسیقی موسیقی مزید ذراکین ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے دو کینیزیٹ محترمہ سریعہ بیوی صاحبہ اور محترم عرباب وسیم صاحب تو کل ووٹ جو ڈالے گئے ان کی تعداد ایک سو چھے تمام ووٹ درست قرار پائے کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا جناب عرباب محمد وسیم خان نے انیس ووٹ آصل کیے اور محترمہ سریعہ بیوی صاحبہ نے ستاسی ووٹ آصل کیے موسیقی 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 مہترمہ سوریہ بیبی صاحبہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈپٹی سپیکر کے عودے کے حلف کے لیے تشریف لائیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز محمران اسمبلی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس شوبے کی خدمت کا موقع دیا انتائی امکساری اور تشکر کے ساتھ میں آپ تمام محمران کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزاز دیا میں اپنے بانی چیئرمن اپنے موجودہ چیئرمن جناب بریسٹر گوھر صاحب عمر ایوب خان امارے سیکٹری جنرل صاحب میرے بزرگ آزم سواتی صاحب جناب عصد کیسر صاحب اپنی بہنوں اپنی فیملی اپنے دوست کا اپنے عباب کا شکر گزاروں میں آپ سب کو اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ جو حالف میں نے لیا ہے میں اس حالف کی پاسداری کروں گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو تحفے میں آزادی کے بعد جو کالونیل سسٹم ہمیں تحفے میں ملا ہم ابھی تک اس کے اندر کھیر رہے ہیں یہ جو لوگ ہم یہاں پہنچتے ہیں یہ عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوتے ہیں عوام یہ توقع کرتی ہے کہ یہ عوام ان کے دل کی جو حسرتیں اس کے لیے بہتر قانون سازی کرے گا سیاسی کو ہوتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے ادوار میں یہ کوشش کرتی رہی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناکافی رہیں ہر ایک نے اپنی کوشش کی ہم بے بڑی باری اس مردوہ ذمہ داری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں مختلف ادوار میں جبر کا شکار رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم میں جو منتخب لوگ ہیں ان میں کسی چیز کی کمی رہی ہوگی کہ ہم اس بات کو پورا نہ کر سکے میں یہ توقع رکھتا ہوں جناب علی امین خان گھرناپور سے اپنے حکومتی بینچوں سے کنڈی صاحب آپ سے اپوزیشن لیڈر صاحب سے اور اپوزیشن کے بینچوں سے پبلک ہمیں قطن اس لیے نہیں بھیجتی ہے کہ یہاں آ کے ہمیں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے پیچے باتیں کرنے شروع کر دیں میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جو کیپی کی روایات ہیں اس کو برقرار رکھا جائے گا اور جو قانون سازی جناب مشتاہ غنی صاحب کے دور میں شروع کی گئی تھی اس اسمبلی کے حوالے سے بھی اور باقی قوانیند کے حوالے سے بھی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیہ امین خان کی ڈیلرشپ میں اور آپ سب کی ساتھ کی وجہ سے وہ پوری کر رہیں گے ہم اللہ آپ سب کا امی و ناصر ہو اللہ ہمیں احمد دے ہمیں توفیق دے کہ جس کام کے لیے اور جس سودوں کے لیے ہم لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے جناب نبی پاک کی حرمت پہ قائم رہتے ہوئے ان کے غلاموں کی حیثیت سے اسے پورا کر سکیں میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں میں جناب مشتاہ غنی صاحب کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے لیے گزشتہ ظہور میں استاد کی حیثیت سے بھی ہمیں پڑھایا ہمیں بہت سارے اور میں اپنے سینئرز کا بھی بڑا مشکور ہوں اکبر ایو کھان بیٹھے ہیں باقی میرے بائی بیٹھے ہیں کہ ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا میں کوشش کروں گا میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ میں انتائی دیانتداری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس آہوس کو چلانے کی کوشش کروں گا کوئی تفریق نہیں رکھوں گا سب کا عزت و احترام مجھے مقدم ہے آپ لوگوں سب یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ انہی آداب اور روایات کے اندر رہتے ہوئے اس آہوس کو انشاءاللہ تعالی چلائیں گے بہت شکریہ محترمہ 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 سریعہ بی بی صاحبہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈپٹی سپیکر کے عدے کے حلف کے لیے اوپر تشریف لے آئیں بسم اللہ الرح эффnant بسم اللہ الرحمن الرحیم کبنم اس کو پیسے弄یں میں سدھ کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں べbsر کو حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوط نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی کہ جب کبھی بھی مجھے بحیثیت سپیکر صوبائی اسمبلی صوبہ خیبر پختنفا کام کرنے کے لیے کہا جائے گا میں اپنے فرائز اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام بے بودی یقجیتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گی کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گی جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھنگی اور اس کا تعفض اور دفع کرنگی اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف اللہ تعالی میری مدد اور احنمائی فرمائے آمین